اسلام علیکم everybody, welcome to my channel, welcome to another vlog یہ ہے جی, day two next day, ہم لوگ مری آئے تھے اور آج ہے second day یہاں پر morning کا time ہے ابھی ہم لوگ breakfast وغیرہ ہم لوگوں نے کرنا تھا تو hotel جس میں ہم نے steak کیا ہوا تھا ان کے پاس بھی لائکوں کا بھی ایک restaurant تھا تو انہوں نے menu ہمارے پاس تھا ہم نے سوچا کہ یہی پر ناشتہ مگوال دیا جائے کیونکہ اگر ہم لوگ تیار ہو کے اوڈ نکلیں گے ناشتے کے لئے ایک تو time بہت ویسٹ ہوگا اور دوسرا یہ کہ کوئی نہ کوئی جگہ تو ڈھونڈنی پڑے گی تو کیوں نہ یہی کا ناشتہ کر لیا جائے تو ناشتے میں ہم لوگوں نے ایگز اینڈ بریڈ اور پراتھا اور چائے بس یہی پریفر کیا اوملیٹ مگوا لیا تھے اور ہاں مجھے یہاں کے اوملیٹس بہت بسند ہیں پتہ نہیں کیوں یہ ریسٹرانٹ والے جتنے میں ڈھابے والے ہوتے ہیں ان کے بہت مزے کی ہوتے ہیں اوملیٹ خیئر چائے بھی اچھی تھی اور ان کے پراتھے بھی اچھے تھے تو مزے سے ناشتہ کیا اور ویو سامنے بہت پیارا تھا یہ ہمارے روم کے باہر انہوں نے ایک سیپریشن سی بنائی ہوئی تھی اور یہاں پر انہوں نے ایک چھوٹا سا رائنگ کے پر رکھا ہوا تھا کہ ان کیس اگر کوئی روم سے باہر کھانا چاہتا ہے اور ریسٹرانٹ ایدھر ہوتیل میں ہی کھانا چاہتا ہے تو وہ یہاں پر بیٹھ کے کھا لیں خیر ناشتہ وغیرہ کیا اس کے بعد ہمیں کرنی تھی پیکنگ کیونکہ ہم نے کرنا ہے آج چیک آؤٹ ہمارا ایک دن کا ہی سیٹ تھا آج ہم لوگ گھومیں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ واپس گھر کی طرف چلے جائیں گے تو یہاں پر میں پیکنگ کری تھی اس کے علاوہ میں نے تھوڑا روم کو کلین کرنا تھا اور بچوں کے کپڑے ریڈی کیے سب نکالیں ان کو ریڈی کیا فیس وغیرہ واش کیا کیونکہ یہاں پر کھانٹ تھی تو اس وجہ سے میں نے بچوں کو نحلایا نہیں میں نے اور میرے ہزبن نے ہم لوگ نے شاور لے لیا تھا لیکن بچوں کو ہم لوگوں نے نہیں نحلایا کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ بیمار نہیں ہو جائیں تو کل جب گھر سے لے کے آئے تھے تو یہ نہائے ہوئے تھے تو اس وجہ سے پھر آج ایسے اچھ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہوئی خیر یہ والی ڈریسنگ میں نے آج فاطمہ کو کروائی تھی اس ڈریس میں دونوں بہت اچھی لگتی ہیں دونوں کو جب میں یہ ڈریسنگ کرواتی ہوں مجھے بہت اچھی رکھتی ہیں اور ایزا کو بھی میں نے یہ والی ڈریسنگ کروائی تھی اور آج میں نے ان کے بال اچھے سے بان دی آؤٹنگ میں بال بندے ہو تو زیادہ بہتر لگتے ہیں سپیشلی بچوں کے کیا ہم بڑے تو منیش کر رہی لیتے ہیں قوم بھی بھار بھار کر لیتے ہیں لیکن بچے نہیں کرتے کھیلتے کھوٹتے ہیں تو ان کو سویٹنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے اس ویسے میں نے ان کی اس طرح کی ہیئر سٹائلز بنا دیتے ہیں پنز وغیرہ لگا دیتے ہیں تاکہ پکچرز میں ان کی جو لک ہے وہ نیٹ ان کلین ہے تو یا ہماری تیاری ہے بچے ریڈی ہو گئے ہیں اور میں نے پیکنگ بھی کر لی تھی اب بس میں نے اور میری حسمن نے ہم لوگوں نے ریڈی ہونا ہے تو وہ ہم لاس مومنٹ پہ ہی ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ورنہ بچے جو ہے بچوں کو میں نے ریڈی کرنا ہوتا ہے تو پھر میرے کپڑے جو ہے وہ کافی حد تک خراب ہو جاتے ہیں اگر میں پہلے ریڈی ہو جاؤں تو اس ویسے میں جو ہوں وہ لاس میں ریڈی ہوتی ہوں تو جناب میں ہو گئی ہوں ریڈی شاور لیا اور یہ والے میں نے ڈریس آج پہنا ہے یہ کافی کمفرٹیبل ڈریس ہے اور جیسا میں نے بتایا کہ ہمارا پلان نہیں تھا آنے کا مجھے لاس مومنٹ تک نہیں آئیڈیا تھا کہ ہم نے آنا ہے اس ویسے میں نے کوئی سپیشل مری آنے کے لیے کوئی بھی کپڑے نہیں نکالے تو جو میرے پاس آویلیبل تھے اور جو ریڈی تھے بس میں نے وہ بیگ میں رکھ لیے اور ایک ڈریس میں پہن آئی تھی ایک میں لے آئی تھی تو خیر یہ ہے کہ نیکس جب آئیں گے مری تو پھر انشاءاللہ میں پروپر پرپریشن کے ساتھ آوں گی خیر ہم لوگ نیچے آگے تھے ہزبینٹ چیک آؤٹ کروا رہے تھے بلشل کلیئر کر رہے تھے اور یہاں پر ہم ان کے ریسپشن ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ یہاں پر بھی کچھ پکچرز بغیرہ بنا لی جائیں کافی اچھا تھا یہ ہوتائل نیٹ اینٹ لین مجھے کیونکہ صفائی کا بہت اشو ہوتا ہے تو میں ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ یہ اچھا تھا نیٹ اینٹ لین تھا اس کا view بھی اچھا تھا اور ناشتہ بھی ٹھیک تھا اس کے علاوہ گیزر بھی آن تھا پانی سفیشنٹ تھا تو like اوورال ایک اچھا ایکسپیرینس رہا یہاں پر رہنے کا اور اب بس ہم لوگ نکلیں گے اور جتنی بھی کوئی نا کوئی پوائنٹ ایک دو ڈیسائٹ کریں گے وہاں پر تھوڑا انجوئے کریں گے اور پھر واپسی خیر جب ہم لوگاری میں بیٹھے تو یہاں پر ہم لوگ نے ڈیسائٹ کیا کہ ہم لوگ چلتے ہیں پنڈی پوائنٹ کیونکہ وہ قریب تھا کیونکہ ایوبیا والی سائٹ پہ جانا وہ کافی ڈسٹنس ہے اس کا تقریباً وان آر لگ جاتا ہے اور وہاں پر بھی چیئر لیفٹ وغیرہ ہوتی ہے ہر جگہ آلموسٹ یہی چیزیں ہیں تو اس ویسے ہم لوگ نے سوچا کہ ہم لوگ چیئر لیفٹ اگر لینی ہے تو ہم لوگ یہاں پنڈی پوائنٹ چلتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ایک دو اور پوائنٹ کشمیر پوائنٹ کافی اچھا ہوتا ہے وہاں پر بھی جایا جا سکتا ہے تو ایک دو پوائنٹ یہ والے دیکھ کر تو پھر ہم لوگ اگر بھوک لگی تو ہم لوگ مال روڈ پر پھر ایزلی ہر ریسٹورنٹ ہے تو وہاں پر کھانا کھا لیں گے تو ہمیں نہ سہولت رہے گی اور اتنا ٹرائول نہیں کرنا پڑے گا تو اس ویسے ہم لوگ پنڈی پوائنٹ آگے تھے یہاں پر تقریباً ہاف این آر میں ہم لوگ پہنچ کے تھے اور چیئر لیفٹ پر بیٹھنا تھا اب یہاں پر ہوا یہ کہ ایک چیئر لیفٹ پر ہم لوگ سب نہیں بیٹھ سکتے اور الگ الگ بیٹھنا تھوڑا مشکل تھا پھر ایزلی بھی بہت چھوٹی تھی تو اس وجہ سے برائیڈ این گروہم کو پہلے ہم لوگ نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں لیکن پھر زینب نے کہا کہ نہیں اس کو بھی جانا ہے چیئر لیفٹ پر پھر میں نے ہزبنٹ سے کہا کہ آپ اس کو لے جائیں اور میں بچوں کے پاس رکھتی ہوں تو ایزا اور فاطمہ فاطمہ ویسے سکیرڈ تھی نا چیئر لیفٹ سے وہ بلکل بھی جانے کے لیے ریٹی نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ پھر میں فاطمہ کی وجہ سے رک جاتی ہوں اور ایزا بھی میرے وساتھ رہے گی اور ایزا کو تو ویسے چیئر لیفٹ کافی ڈینجرس ہو جانا تھا تو میں پھر رک گئی تھی اور ہزبنٹ زینب اور جو برائیڈن گروہ میں وہ لوگ پھر چلے گئے تھے چیئر لیفٹ پر خیر یہاں پر ہمیں تقریباً ہاف این آر سے تھوڑا زیادہ ویٹ کرنا پڑا کیونکہ چیئر لیفٹ کے بعد یہاں مڈ وے میں کوئی ایک پوائنٹ ہے وہاں پر رکھتے ہیں وہاں پر تھوڑا بہت کوئی سنیک سنیک مل جاتے ہیں تھوڑا بہت ایک پوائنٹ بنایا وہاں انہوں نے تو اس کے بعد پھر چیئر لیفٹ کا بریک ہوتا ہے دس منٹ کا تو پھر واپس آتی ہے تو خیر انہوں نے ان کو کافی ٹائم لگیا تھا ہاف این آر سے زیادہ لگیا تھا تو اتنی دیر پھر میں یہاں پر بیٹھ کے ان کا ویٹ کرتی تھی تو پھر سوچا کہ کچھ کلپس بنا لیا جائیں تو یہاں پر میں نے کلپس پر بنا لیا تھے خیر یہ لوگ جب واپس آئے تو میں بڑی ایکسائٹیٹ تھی زینب کے بارے میں جاننے کے لیے کہ زینب کو کیسا لگا زینب نے انجوئے کیا کہ نہیں کیا تو یہاں یہ ہے جی این کی واپسی کی کلپ اور ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ زینب نے چیئر لپ پر کتنا انجوئے کیا خیر اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے مالورڈ پر ایک اور پوائنٹ پر جانا تھا لیکن وہ پوائنٹ ہمیں نیویگیشن پر ہم نے اس کو کیا تھا لیکن ہمیں وہ ملا نہیں پھر کافی ٹائم ہو گیا تھا تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ نے سوچا کہ کھانا کھا لیا جائے تو پہر کا اور کھانا کے لیے ہم لوگ نے ریسائٹ کیا کچھ دیسی کھاتے ہیں تو پھر ہم نے سوچا بندو کہاں چلتے ہیں کیونکہ یہ سب سے سیف اپشن رہے گا کیونکہ لاسٹ نائٹ جو عثمانیہ کا اپشن تھا وہ تو بہت ہی برا رہا ایکسپیئرینس تو پھر ہم لوگ نے سوچا کہ کوئی رسک نہیں لیتے تو پندو ہاں چلتے ہیں یہاں پر آئے اور یہاں پر آنے کا مزا آیا اور بہت انجوئے کیا ایم بیانس بہت اچھا تھا اور سپیشیس تھا ریسٹورنٹ اور نیٹ اینڈ کلین تھا اس کے علاوہ ان کا ویو بھی اچھا تھا اور مزے کی بات کے کھانا بھی بہت اچھا تھا خیر کیونکہ جو اس طرح کے مری میں اور جو تھوڑے دور ہوتے ہیں ان میں پھر بھی تھوڑا بہت کچھ ایشو آ جاتا ہے ایڈونٹ نو وائی یہ میری پرسپشن ہے لیکن یہ کہ یہ جو تھا ریسٹورنٹ یہ اپنے ہم لوگوں نے کھانا بہت انجوئی کیا بیٹھ کے یہاں پر بہت کمفرٹیبل فیل ہو رہا تھا اس کے علاوہ پکچرز بھی بنائی اور بہت مزایا پرائسز ان کی ہائی تھی افکورس بندو خان کی ایسی ہی پرائسز ہیں لیکن یہ تھا کہ مزا آیا کھانے کا اور ہم لوگ بلکل بھی بور نہیں ہوئے ہم لوگوں نے آرڈر کیا ہم لوگوں نے سوچا کہ فرس ڈے ہم لوگوں نے فرائیڈ فوڈ کھایا تھا اور اس کے بعد ہم نے کھائی کھائی تھی تو آج میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ کھا لیتے ہیں تھوڑا سا کچھ چائنیز ٹائپ اور ساتھ میں کچھ بار بی کیو کر لیتے ہیں پھر خیر جو برائیڈ ان گروو میں وہ تو بہت کم کھاتے ہیں اور پھر ہم لوگوں نے بس تھوڑا سا ہی کھانا آرڈر کیا تھا ہم لوگوں نے ملائی بوٹی آرڈر کی تھی نان آرڈر کیے تھے رائیتہ تھا اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے مانگویا تھا فرائیڈ رائز جس کے اوپر شاشلک تھا انہوں نے ایسے پریزنٹ کیا تھا جو تھوڑا میسیر لگ رہا تھا لیکن کھانے میں مزے کا تھا اور چکن بہت اچھا ٹینڈر تھا اور اس طرح خیر بچوں کے لئے ہم لوگوں نے مانگویا تھا یہ میٹھا نان اور یہ بہت مزے کا تھا میں نے فرس ٹائم اس طرح کا کوئی نان نیو ٹیلا نان وغیرہ تو کھایا ہے لیکن اس کے اندر انہوں نے کھویا ڈالا تھا ڈرائی فوٹس ٹالے تھے بڑا ہی مزے کا تھا مجھے بہت اچھا لگا خیر ہم بچوں نے تو اتنا بس دانی کیا کیونکہ اس میں نٹس تھے پھر بچے تھوڑا آوائیڈ کرتے ہیں لیکن یہ کہ ہم بڑوں نے بہت اس کو پھر انجوئے کیا کہانے کے بعد خیر اوورال اچھا ایکسپیرینس رہا اس کے بعد ہم لوگ نے سوچا کہ ہم لوگوں نے مری جتنا بھی گھومنا پھرنا تھا گھوم لیا اب ہم چلتے ہیں لیک ویو پارک اور لیک ویو پارک میں بوٹنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک بنا ہوا ہے برڈز کا ایریا جہاں پر انہوں نے برڈز کو کھلا چھوڑا ہوا ہے اوپر سے نیٹ سے انہوں نے اس کو فکس کیا ہوا ہے لیکن یہ کہ اندر سے پھر برڈز اس میں ہم جا سکتے ہیں اور برڈز کو دیکھ سکتے ہیں تو وہ بڑا اچھا سا لگتا ہے اور بچوں کے لیے بڑا اچھا مزے کی وہ چیز ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ نے پہلے بوٹنگ کی اور لیکو پارک پہلے بھی میں بہت دفعہ آئی ہوں لیکن ہمیں پتا نہیں تھا کس سائٹ پہ بوٹنگ وغیرہ ہوتی ہے خیر آج پتا بھی چل گیا تو بوٹنگ کے لیے ہم لوگ گئے لیکن ان کی بوٹس بہت گندی تھی لیکن مجھے اچھی نہیں لگی بہتر ہو سکتی ہیں کی بھی جا سکتے ہیں یہاں پر اتنے لوگ آتے ہیں ہم کبھی بھی سال کے کسی بھی موقع پر یہاں پر آجائیں تو یہاں پر اتنا رش ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ مینٹین کرنے چیزوں کو خیر خیر مزہ آیا بوٹنگ کا اور ویسے مجھے پانی سے بہت زیادہ ڈل لگتا ہے میں بہت کم ہے کہ بوٹنگ وغیرہ کروں تو لیکن سوچا کہ صفحہ کر لیتی ہوں لیکن یہ تھا کہ مجھے کافی ڈل لگا اس وجہ سے ہم لوگوں نے کوئی بڑا راؤن نہیں لیا ہم لوگوں نے پہلی ہزمین نگا تھا کیونکہ بچے بھی تھے تو برائیڈ اینڈ گروم کا بھی فاصل ایکسپیزنس تھا تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ چھوٹا والا راؤن لیتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم انکمفٹیبل ہو جائیں خیر اس کے بعد ہم آگے تھے یہ برڈز والے سیکشن میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ایسے اوپر سے انہوں نے نیٹ لگائی ہوئی ہے تاکہ برڈز جو ہیں وہ اس ایریا کے اندر اندر رہیں اس کے بعد یہ کہ باقی جو ہیں برڈز وہ انہوں نے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں جو تھوڑے دینجرس ہیں یا شاید تھوڑا نقصان کر سکتے ہیں I don't know لیکن ان کو انہوں نے کیجز میں رکھا ہوا ہے باقی جو تھوڑے ہاملیس ہیں ان کو انہوں نے باہر رکھا ہوا ہے اور آپ ایسیلی ان کو دیکھ سکتے ہیں اور انجوئے کر سکتے ہیں تو بچے یہاں پر تو بہت زیادہ انجوئے کرتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں کیوں بچوں کو اینیملز اور یہ برڈز جتنے کیوں پسند ہوتے ہیں ایزا بھی بہت زیادہ پسند کرتی ہے بھرا ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے برڈز کو دیکھ کے آنیملز کو دیکھ کے اور زینہ فاطمہ بھی اسی طرح کرتی تھی ابھی بھی زینہ فاطمہ بچپن میں تو کرتی ہی کرتی تھی اس طرح لیکن ابھی بھی وہ بہت زیادہ انجوئے کرتی ہیں برڈز کو اور آنیملز کو دیکھنا اور ان کا یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کوئی پیٹ رکھیں اور بڑا شوک ہوتا ہے ان کو پیٹس کا مجھے تھوڑا ایشو ہے پیٹس سے رکھ لیتے ویسے انہوں نے رکھے بھی ہوئے ہیں لائک ہم نے کچھ برڈز بھی رکھے تھے فش بھی رکھی تھی اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایک دفعہ پانچ چھے دن کے لیے کیٹ بھی رکھی لی اور وہ پھر میرا رہنا گھر میں مشکل ہو گیا تھا تو پھر میں نے آزمنٹ سے کہا کہ پلیز آپ پلیز کیٹس کو نہ آپ کسی کو دے دیں میں نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ خیر یہ تھا برڈز سیکشن اچھا جن لوگ اس پارک کے بارے میں نہیں پتا تو لیٹ می ٹیل کہ یہ بہت اچھا پارک ہے اچھی ایکٹیویٹی ہے اگر آپ لوگ اسلام بارد آئیں تو یہاں پر ضرور وزٹ کریں یہاں پر بوٹنگ کا آپشن ہے یہ جو برڈز برا میں دکھا رہی ہوں یہ ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیکشنز بنے ہوئے ہیں کچھ انڈور سوینگز بھی ہیں اور جو تھوڑے آوڈور ہوتے ہیں بڑوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی ہر طرح کے لوگوں کے لیے یہاں پر سوینگز ہیں اس کے علاوہ یہاں پر سٹالز بھی بنے ہوئے ہیں چیزوں کے لائک فوڈ کے اور ہاں کوئی اچھا ریسٹورنٹ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے ایک ہے فاس فوڈ کے لیے پیزا وہاں سے مل جاتا ہے اور برگرز وغیرہ مل جاتے ہیں تو وہ تھوڑا ہائیجینک ہوگا لیکن اس کے علاوہ باقی سٹالز ہی لگے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈرینکز اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آپ کو سٹالز مل جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو تھوڑا بوت شاپنگ کے لیے یا بچوں کے ٹوئیز وغیرہ اس طرح کی چیزیں میں مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر ہورش رائیڈنگ بھی ہو جاتی ہے کیمل رائیڈنگ بھی ہو جاتی ہے تو مطلب کافی چیزیں ہیں یہاں پر اور بچوں کے لیے یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے اس کے علاوہ آپ پکنک کے طور پر بھی آپ کر سکتے ہیں لیک اپنا فود آپ گھر سے بنا کے لے کے آئیں اگر آپ یہی کہیں قریب رہنے والے ہیں اپنا فود گھر سے بنا کے لے کے آئیں اور یہاں پر بیٹھ کے آپ اپنا فود انجوئے کریں بچے جو ہیں وہ سوئنگ بغیرہ لیں انجوئے کریں خوب تو یہ آپ ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ والا برڈ مجھے بہت بڑا ڈیفرنٹ لگا میں نے فرسٹ ٹائم یہ برڈ دیکھا تھا یہ بہت بڑا تھا ہم لوگ جب اس کے قریب جانے لگ رہے تھے تو اس سے پہلے اس نے اپنا ونگز اس کا کیا نام ہے شاید میں نے وہاں پہ پڑھا بھی ہو لیکن ابھی مجھے بلکل بھی یاد نہیں ہے لیکن یہ بڑا ہی ڈیفرنٹ تھا اس کے علاوہ اس کے کلرز اتنے خوبصورت تھے یہ پیچی سا کلر ہے کیمرے میں اتنا وہ پیچی لگنی رہا یہ پیچ سا کلر تھا تھوڑا تھوڑا اس میں بلیک کلر تھا تو بڑا ہی خوبصورت اور اللہ تعالی کی قدرت ہے کافی ساتھا ایتر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ تھے برڈز اس کے بعد چلتے چلتے ہی انہوں نے اوپر کی طرف راستہ بنایا ہے سلوپی سا ایک راستہ بنایا ہے آپ وزٹ کرتے جائیں چلتے جائیں دیکھتے جائیں تو یہاں پر بھی آپ کو کچھ برڈز ملیں گے اس کے علاوہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں انجوئے کر سکتے ہیں اور یہاں پر بڑے مزے کہ برڈز نے گھونسلے بھی بنائے ہوئے اور اس میں کچھ برڈز بیٹھے بھی ہوئے تھے بڑی ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے آپ یہاں پر پکچرز لے سکتے ہیں ہم نے یہاں پر پکچرز بھی کچھ کے لکے دیں تو یہاں پر اوپر آکے کیونکہ ٹریز بھی ہیں یہاں پر تو وہ تھوڑا ڈینس ہو جاتے ہیں تو وہ بڑے ہی خوبصورت لگتے ہیں خیر اس کے بعد ہم آگے تھے ہم لوگ exit کر رہے تھے تو زینب نے دیکھ لیا یہ پونی اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زینب کوئی چیز چھوڑے تو اس نے کہا کہ میں نے یہ پونی کی رائٹ کرنی ہے فاطمہ ان چیزوں سے ڈرتی ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی normal ہو وہ بھی زینب کی طرح enjoy کرے لیکن زینب جو ہے وہ بہت daring ہے اس کو ہر swings لینے ہیں ہر طرح کی rides لینے ہیں اور اس کو horse riding بھی کرنی ہے camel riding بھی کرنی ہے اس نے سب کچھ کیا ماشاءاللہ she is so brave اور یہاں پر بس اس کو یہ تھا کہ میں نے پونی ride کرنا ہے اور خیر اس کو دیکھ کے پھر ہم خوش بھی ہوتے ہیں کہ اچھا چلے اچھی بات ہے اس کا exposure ہونا چاہیے اور یہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ فاطمہ اور ایزا بھی ایسے ہی ہوں خیر یہ بھی آہستہ آہستہ ہم ان کو تھوڑا تھوڑا ٹرین کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تلہ نیکس بھی کریں گے سو بس جو آج کی ایکٹیویٹیز تھی ہیں یہی تک ختم تھیں اس کے بعد یہ نکلتے نکلتے فاطمہ نکھا کے مجھے یہ شوٹنگ کرنی ہے اس کے بعد اس کو وہ کروائی اور پھر ہم لوگ گھر کی طرف نکل آئے تھے یہ تقریبا پارک ہمارے گھر سے 45 منٹ اس کے ڈسٹنس پہ ہے تو یہاں پر ہم لوگ ہمیں واپسی پہ جانے میں 45 منٹ لگے گھر گئے تھوڑا ریلیکس ہوئے اور ہم لوگوں نے کپڑے وغیرہ چینج کیے اس کے بعد میں نے جو چکن مارینیٹ کر کے رکھا تھا میں نے فٹا فٹ اس کو فرینک پین میں رکھا اس کو پکایا اور گھر میں بانس پڑے وے تھے پھر میں نے سب کو برگرز بنا کے دی اور سب کو بہت اچھے لگے اس کا میں کلپ نہیں بنا پائی کیونکہ میرے پلکل ذہن میں نہیں تھا دوسرا یہ کہ میں تھک بہت ساتھ گئی تھی اور اس کے بعد ہم لوگ نے دیکھی مووی گھر میں پروڈیکٹر ہے تو پروڈیکٹر لگایا لگی ہوگی تو پلیز لائک دس ویڈیو اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا اور انشاءاللہ تالہ میں آپ کے ساتھ کسی اچھے پروڈکٹیو ویڈیو کے ساتھ ملوں گی یہ تھوڑا آؤٹنگ کا ویڈیو تھا تو میں نے سوچا کہ اپنی لائف کا یہ پارٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں thank you so much for watching this video take care Allah حافظ